کیا آپ جانتے کہ بڑے بڑے ہوتلوں میں وائٹ پیٹ شٹ کیوں بچھائی جاتی ہے؟ آخر ہوتل والے وائٹ پیٹ شٹ کو ہی کیوں اپسن کرتے ہیں؟ اس کے پیچھے کیا حقیقت ہے؟ اس کے علاوہ کہ آپ نے کبھی نوٹس کیا کہ کھانے کے بعد مارا میٹھا کھانے کو دل کیوں کرتا ہے؟ آخر مارے ساتھ ایسا کیوں ہوتا ہے؟ ان سب باتوں کے بارے میں جاننے کے لیے میری ویڈیو کو لاس تک لازمی دیکھئے گا ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ سے ایک ہی ریکویسٹ ویڈیو کو کر دے لائک اور چینل کو کر دے سبسکرائب پریس کر دے بیل آئیکن کو تاکہ میری ہر آنے والی ویڈیو کا نوٹفکیشن سب سے پہلے آپ کو ملے عام طور پر انسان اپنی زنگی میں دیسی فوڈ، فاس فوڈ اور چھڑپٹی غزاؤں کا بہت زیادہ استعمال کرتے ہیں جو کہ ہمارے میدے کے لیے خاصی باری ہوتے ہیں اس وجہ سے اندرونی طور پر اس سے بچاؤں کے لیے میرٹھے کی طلب جاگتی ہے انسانی جسم قدرتی طور پر گزائی طاون کو برقرار رکھنے کے لیے نمکین کے بعد میرٹھے کی طلب میں گرفتار ہو جاتا ہے اور یہی وجہ ہے کہ فاس فوڈ یا چھڑپٹی غزاؤں کے ساتھ ساتھ ہمیں میرٹھے وے سوفٹرنگ کی بھی طلب ہو جاتی ہے گزائی ماہرین کے مطابق اکثر بچوں کو وہ گزا جو انعام کی طور پر دی جاتی انہیں بڑے ہونے کے بعد بھی اچھا محسوس کرنے میں ان کی مدد کرتی ہے اکثر ماں باپ دوست رشتے دار بچوں کو انعام کی طور پر چوکلیٹ، ٹافی یا بسکٹ دیتے ہیں جو ان کی اندر جڑ پکڑ لیتی اور خوشی کی اظہار کا ایک سریعہ بن جاتی ہے اگر آپ میرٹھا کھانے کے عادی ہیں تو یہ آپ کا نفسیاتی مسئلہ بھی ہو سکتا ہے کیونکہ میرٹھے کھانے کے عادی انسان کو کھانے کے بعد اگر میرٹھا نہ ملے تو اسے ایسے لگتا ہے کہ اسے کھانا حضر میں نہیں ہوا اس کے ساتھ ساتھ اگر جسم میں پانے کی کمی ہو تب بھی میرٹھے کی طلب زیادہ ہوتی ہے تو اگر آپ کا بھی بار بار میرٹھے کو دل چاہتا ہے تو پانے زیادہ سے زیادہ پیئے اس کے ساتھ ساتھ میری ویڈیو کو لائک لازمی گھر دیجئے اب ہم بات کریں گے فیک نمبر ٹو کے بارے میں گھر میں تو ہم اپنے بستروں پہ رنگ برنگی چدریں ڈالتے ہیں مگر کہ آپ نے کبھی نوٹس کیا کہ ہر اچھے ہوتل میں ہمیشہ وائٹ چدر ہی نظر آتی ہے مگر ایسا کیوں یہ ہوتلوں والے آخر سفیر رنگ کو ہیتنا پسن کیوں کرتے ہیں دلچسپ بات تو یہ ہے کہ ہوتل والوں کا وائٹ کرر سے کوئی تعلق نہیں ہوتا بلکہ ان کا بس یہی خیال ہوتا ہے کہ جب کوئی گھاک کمرے میں آئے تو صفائص اتھرائی کا عالی میار دیکھ کے ان کا دل خوش ہو جائے دراصل کمرے کے درمیان میں سفیر رنگ کی بیٹ شیٹ میں لپٹے بیٹ کو دیکھ کے گھاک کا یہی خیال ہوتا ہے کہ صفائص اتھرائی کا بہت خیال رکھا گیا مگر حقیقت یہ ہے کہ کمرے کے صرف بیٹ شیٹ کو ہی چینج کیا جاتا ہے یہ ایک نفسیاتی معاملہ ہے جس کا تعلق صفیر رنگ سے پیدا ہونے والے صفائص اتھرائی کے احساس سے ہے صفیر چادروں کا ایک اور بھی فائدہ ہے کہ انہوں دوتے ٹائم باقی کلر کپرو سے لگ کرنا پڑتا ہے جبکہ ساری صفیر چادروں ہوتل کی ہر چیز صفیت ہو تو یہ بھی مشکل نہیں آتی تو آج کی ویڈیو یہیں تک اگر آپ کو میری ویڈیو اچھے لے گی تو ویڈیو کو کر دے لائک اور چینل کو کر دے سسکرائب پریس کر دے بیل آئیکن کو تاکہ میری ہر آنے والی ویڈیو کا نوٹفکیشن سب سے پہلے آپ کو ملے اب ملیں گے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ تک تک کے لیے ٹھینکس فور ووچنگ کیس سمائلنگ اللہ حافظ